شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پر بات کریں گے پارس ڈیفنس سپیس ٹیکنولوجیز کے بارے میں آج نیوٹرل سے ریٹرن رہے پچھلے پانچ جنوں میں پندرہ پسنٹ کی تیزی سٹاک میں دکھائی دی پچھلے ایک منت میں بارہ پسنٹ کی تیزی چھے منت میں ساٹھ پینسٹ پسنٹ کے پاؤزیٹیو ریٹرن سٹاک نے نکال کے دی ہیں اور میکس چارٹ جو اگر ہم یہاں پر نیوز چیک کریں تو دیکھیں چندریانتھری لینڈنگ ایمپیکٹ ڈیز ٹین سپیس ریٹیڈ سٹاک آر ایمینگ فور دا مون چندریانتھری 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 تو بسکلی ہر نیوز میں ایک ہی چیز نکل کے آرہی ہے کہ یہ دس سٹاک ہیں ان میں آپ بائنگ کیجئے لیکن پرسنلی اون دس سٹاک کو چھوڑیے ہم یہاں پر بات کریں گے سپیشلی سپیشلی پارس ریفنس کے بارے میں پارس ریفنس میں کافی زیادہ ایک پوٹینشل ہے جو ہمیں آنے والے ٹائم میں اچھے ریٹرن نکال کے دے سکتا ہے کمپنی بہت زبدست ہے نہ جانے کتنی باری چیزیں سیم میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کر چکا ہوں اگر ہم کمپنی کے فائنیشلز دیکھیں تو ریوینیو ایٹین پرسنٹ اپ ہوا ہے نیٹ انکم ڈاؤن ہے لیو ٹی پیس ڈاؤن ہے نیٹ پروفیٹ مارجن ڈاؤن ہے آپ ریوینیو کمپنی کا اچھا ہوا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمپنی کی سیلز میں بھی امپروومنٹ دیکھی گئی ہے اور اگر ہم فنڈیمنٹل کے چھوڑ کے ٹیکنیکلز دیکھیں تب بھی یہ ساتھ میں آپ کو ابھی بھی کافی زیادہ پروٹینشن نظر آ رہا ہے ساتھ اپنی ایک ترینلین کو فولو کر کے اپٹرین دکھا رہا ہے جب تک ایمال جی یہ ترینلین کو نہیں بریک کرے گا ہم بار بار ان پوائنٹ پر بائنگ کر کے چلتے رہیں گے اوری ٹیکنیکل انسلس کے اوپر ویڈو بن چکے ہے تو ہم ٹیکنیکل سائٹ بھی نہیں رائیں گے ابھی بات کرتے ہیں پیکٹیکلی دیکھیں چندریان تھری کے بعد انڈیا کی جو سپیس ٹیکنولوجی ہے جس میں کافی زیادہ بوسٹ دکھائی دیا ہے ریوینیو کافی زیادہ تریقے سے انکریز ہو رہے ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں اب ورلڈ کی لائم لائٹ میں آ چکے ہیں اور جتنی بھی بڑی انویسٹمنٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں سپیس ٹوریزم کو لے کے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے میرا مین فوکس یہاں پر جو بائنگ کرنے کا ہے وہ ہے سپیس ٹوریزم ڈرون میں یہ کام کر رہا ہے ڈیفینس سیکٹر میں کام کر رہا ہے اور ہمارے جو پروڈکٹس ہیں نہ صرف اب انڈیا ہی اپنے پروڈکٹس کر رہا ہے بلکہ وہ اپنے پروڈکٹس کو باہر ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے تو جب بھی ہم اپنے پروڈکٹس کو باہر کہیں سیل کرتے ہیں تو ان کی جو ٹکنولوجی وہ ہم پوری کبھی میں نہیں دیتے کچھ پیپر بک کے چلتے ہیں ہم نے کچھ حصہ ہی انہیں دینا ہے کہ آپ یہاں پر مان لیجئے 50% ڈیوز کر سکتے ہیں 25% ڈیوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اسے اپگریڈ کرنا ہے تو آپ کو باپس انڈیا کے پاس ہی جانا پڑے گا یہ چیزیں ہوگی اور ہم نے جو چندریان ٹری اپنا سکسسفولی مشن کمپلیٹ کیا اس میں ہم نے بہت کم لاغت یوز کیا بہت کم پیسہ لگا ہے شاید کچھ بولیوڈ موویز سے بھی کم پیسہ آمنے لگایا ہے سپیس میں جانے کے لیے تو اس میں کیا ہے کہ اور بھی کمپنیز جو ہیں ہمیں انویسمنٹ کر رہی ہیں اور وہ ہمیں نئے نئے آرڈر بھی دے رہے ہیں اس سے کیا ہوگا پارس ڈیفینس کا جو آرڈر بک ہے وہ کافی طرح امپرووڈ ہونے والا ہے پہلے یہ گورمنٹ کے ساتھ ملکے کام کر رہا ہے اور ان نیوز کے بعد تو سلوک میں اور زبردست تیزی آنے والی ہے اب نظر ڈالتے ہیں کمپنی کے تھوڑے سے فنڈیمنٹل بھی ہے تو فنڈیمنٹل بھی دیکھیں تو ان میں بہت زبردست چیزیں ہیں سیلز 10% اپ ہوئے پروفیٹ 3% اپ ہوئے اور اس میں پروٹینشل کافی طرح ہے ایف آئیز اور ڈی آئیز بھی یہاں پر لگاتا ہے اپنی ہولڈنگ بھنڈا رہے ہیں تو میں آپ کو ایڈوائز دوں گا کہ لانگ ٹم کے حساب سے یہ شیئر بہت زبردست ہے پھر بھی کوئی رہتی ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے ایڈوائز دیں